بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو کلاس سیون کی نیو اکسپورٹ سیکنڈری سائنس پر ہے اور آج کی ویڈیو میں بچوں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو ٹاپک اس ٹاپک کا نام ہے ٹرانسپورٹ سسٹم ان پلانٹس ٹھیک ہے پودوں کے اندر آمد و رفت کا طریقہ پیج نمبر ٹویلف ہے آپ سب بچے پیج نمبر ٹویلف کو اوپن کر لیں تاکہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ اس لیسن کو ریڈ آؤٹ کریں چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرسکیں ٹرانسپورٹ سسٹم ان پلانٹس ان ہیومنز انسانوں میں اور بہت سارے جانوروں میں سبسٹانس آر ٹرانسپورٹڈ اراؤنڈ دا باڈی ان دا بلڈ تھروں بلڈ ویسل کوئی بھی چیز پورے جسم میں جاتی ہے کس کی بلڈ کے ذریعے اور بلڈ میں کیا بلڈ کہاں موجود ہے بلڈ ویسل کے تھروں یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جاندار میں جو انسان ہے اور جانور ہے ان میں اگر خوراک کی کوئی بھی چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ جانی ہوتی ہے تو وہ بلڈ ویسل کے تھروں جاتی ہے ان پلانٹس لیکن پودوں کے اندر وارٹر انڈ ڈیزولڈ سبسٹانسز آر آلسو ٹرانسپورٹڈ تھروں سیریز آف ٹیوبز اور ویسلز لیکن پودوں کے اندر پانی اور اس کے علاوہ جو بھی فوڈ وغیرہ ہے وہ سارا کھانا پینہ وغیرہ وہ سارے سامان جو ہے پورے پودے تک ٹرانسفر ہوتا ہے یہ پورے پودے تک موگ کرتا ہے ٹیوب یا پھر ویسلز کے ذریعے دیر آر ٹو ٹائپس آف ٹرانسپورٹ ویسل جو یہ ٹرانسپورٹ ویسلز ہیں ان کی دو اقسام ہیں ایک کا نام زائلم اور دوسری کی نام فلوئیم ہے ان روٹس جڑوں کے اندر زائلم اور فلوئیم ویسلز جڑوں کے اندر زائلم اور فلوئیم ویسلز نے الگ الگ سے گروپس بنایا ہوئے ہیں یعنی زائلم جو ٹیوبز ہیں یا ویسلز ہیں ان کو سارا جو ایک گروپ ہے وہ الگ سے ہے اور فلوئیم کا الگ ہے لیکن تنے اور پتے کے اندر جو پتے کے اندر ایک ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں اسی لئے انہیں پودے کے اندر اس حصے کے اندر انہیں ویسل ویسل بندل یا پھر وینز کہا جاتا ہے یہ دو نام ہیں ان کے لئے اب پڑھ لیتے ہیں کہ زائلم کا فنکشن کیا ہے زائلم کیری وارٹر اور ڈیزولڈ منرل فرام دا سوائل ٹو آل پارٹ آف پلانٹ زائلم کا کام ہے پانی کا پہنچانا جڑوں سے اگلے پورے پودے تک پانی کی عام دورفت کرنا اور منرلز کے پہنچانا زائلم کنٹین اے لانگ ایمپٹی ڈیڈ سیل زائلم اب کن چیزوں سے مل کر بنا ہے خالی ایک لمبی سی ٹیوب ہے جو خالی ہے اور اس میں ڈیڈ سیلز موجود ہیں وچ فارم لانگ ٹیوب آف کالڈ ویسلز یہ جو ڈیڈ سیل ہے نا ان کی مدد سے وہ ٹیوب نما سٹرکچر بن جاتا ہے جس کو ہم ویسل کہتے ہیں پانی کا موو کرنا ہلنا جلنا پورے پودے کے اندر اسے ٹرانسپائریشن کا عمل کہا جاتا ہے نیکسٹ پیج پر آتا ہے ہمارے پاس فلوئیم فلوئیم کیا کہتا ہے جی فلوئیم کیا کرتا ہے جی فلوئیم کیا کرتا ہے جتنے بھی کھانا ہے جو کہ گلوکوز کی شکل میں موجود ہے پودے کے اندر وہ پتے سے باقی پودے کے حصے تک پہنچاتا ہے فلوئیم کیا کرتا ہے جو سیلز ہیں وہ جاندار ہیں وہ لائیو ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ جو سیلز ہیں جن سیلز سے مل کر فلوئیم بنا ہوا ہے یہ ایک دوسرے سے علایدہ کس طرح ہوتے ہیں ایک مطلب بارڈر سے اس بارڈر کو سیو کہا جاتا ہے اور اگر ہم اس پودے دیوار کی بات کریں جس جو یہ سیلز کے نام کی بنی ہوئی ہے اسے سیلز پلیٹ کہا جاتا ہے اور ان سیلز پلیٹ سے مل کر جو ٹیوب بن رہی ہے اسے سیلز ٹیوب بھی کہا گیا ہے کھانے کا ایک پتے سے دوسرے ٹیشو تک پہنچنا یہ دوسرے حصے تک پہنچنا وہ ٹرانس لوکیشن کہلاتا ہے پانی کا پہنچنا ٹرانس پائیریشن اور فوڈ کا پہنچنا ٹرانس لوکیشن اب ہم اس بلوگ کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں اچھا زائلم میں کہہ رہے ہیں کہ پروسس کا نام ہوتا ہے ٹرانس پائیریشن فلوئی میں ہوتا ہے ٹرانس لوکیشن اس میں جو ہے چیز پانی اور منرلز جڑوں سے پتوں تک جاتے ہیں اور اس میں خوراک جو ہے گلوکوز کی شکل میں پتے سے باقی حصے تک جاتی ہے اس کا سٹکچر کی بات کریں تو یہ ڈیڈ سیل سے مل کر بنا ہوا ہے اور اندر سے خالی ہے جبکہ جو فلوئیم ہے وہ جاندار سیل سے مل کر بنا ہوا ہے اور یہ ان کا جو ہے نا بچوں ڈیفرنس بھی آ سکتا ہے اور اگر آپ نے اپنے نالیج کو انکریز کرنے کے لیے ویسی ہی میمورائز کرنا ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ اگر کوشن آجا ہے بیٹوین زائلم ٹیوب اور فلوئیم ٹیوب تو آپ یہ پھر پورا بلوک رائٹ ڈاؤن کریں گے ٹھیک ہے سینٹر میں مارجن لائن ڈرو کر کے یہ تھی بچوں میری آج کی ویڈیو آئی ہوپ میری آج کی ویڈیو آپ پچھے لگی ہوگی انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ